تو یہ ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے رات کے بارہ بجے تو پیارے دوستو کرا میرے چینل میں نئے ہوتا ہے سب سے پہلے جا کے میرا چینل سبسکرائب کر لو تو آج ہے میرا بردے اور یہ میں نے ولوگ ریکارڈ کیا اپنے بردے والدن 20 کو میں پیدا ہوئی تھی لیکن مطلب ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ میں ولوگ کو ایڈٹ کروں تو بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے مجھے امین نہیں تھی ویسے کہہ رہا ہے اور صرف ویشی نہیں کیا ساتھی ساتھ میں میرے لئے گفٹ پی لے کیا جو کہ تھا پرفیوم اور بہت ہی کمال زبردست تھا پھر میں نے زبردستی ان سے بلوایا کہ چلو مجھے ہیپی ویڈ دے بولو جو کہ انہوں نے بولا بھی سائی تو میری اولاد جو تھی نا وہ ساری سوئی پڑی تھی گھوڑے بیچ کے سو رہے تھی ان کو کوئی ہوش و واسن نہیں تھا اس لئے سکون سے میں نے کھول بھی لیا گفٹ اور میں دوبارہ سے سو بھی گئی تو جی میں نے جو دن سٹارٹ کیا وہ میں نے سٹارٹ کیا اپنا سکول جانے سے اور میرے بچے سارے بیمار ہوئے ہیں میں تینوں کو بخار ہوا تھا اور رحمان کی بیک میں پین تھا تو کوئی بھی آج کہیں بھی نہیں جا رہا تھا لیکن مجھے لازمی جانا تھا کیونکہ ظاہر ہے ایک رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تو سکول آتے ہی میں دیکھو کتنی فریش لگ رہی تھی بہت زیادہ فریش نظر آ رہی تھی اور آپ پہتے ہیں کہ آج موسم بھی بہت اچھا ہوا تھا ملتان میرا سمجھے نہیں آ رہی ہے گرمی آیا سردیہ عجیب سا موسم آ رہا ہے اور یہ جی پیارے پیارے بچے آئے مجھے ویش کرنے کے لیے آفیس میں اور میں آپ کو سنواتے ہیں ہیپی برڈے 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 اور یہ ہی نہیں کہ انہوں نے مجھے ویش کیا تھا جی جناب جی انہوں نے تو نئے شوز نئے ڈریس فل تیاری شہری کی ہوئی تھی میری برڈے کی خوشی مجھے لگتا ہے برڈے تو آپ کی ہے جیسے آپ چاہریاں کر لے کیا باز ہے استاد تیاری ہو لی ہے میرے لیے نئے کپڑے نئے جوتے تو یار میں نے تو گھر آ کے سفائیاں کی ساری اور مشین بغیرہ لگائی کپڑے شپڑے دھوے تو میری برڈے کی خوشی منا رہی تھی اور تیار شہر ہو رہی تھی میرے جیسا توفہ آپ کو آج کے دن ملا تھا دیکھو اتنا بڑا توفہ ہوگا کسی کا اللہ تعالی سے شکر ادا کرو یار میری بات سنو نا میں کوئی فضول بات نہیں کر دی میری بات سنو تو سات دفعہ بھی پیدا ہو تو مجھے ہی ملے ہاں ہاں بلکل یار کیا ہاں بلکل تنظیہ کیوں کہہ رہے ہو آپ تو سات دفعہ بھی پیدا ہو تو مجھے ملے چودہ دفعہ بھی پیدا ہو مجھے ہی ملے بس زیادہ ہی ہوگیا یار یہ زیادہ ہوگیا کیا ہو جائے گا پربار ہو جائے گا مزا آیا یار مطلب نہ لوگ نہ بڑے نہ شکری ہوتے ہیں یار قسم سے مجھے نہ اس کے بعد یہ پتا چل گیا خیرہ بچارے بچوں نے رولا ڈالاوا تھا ممہ جی ہمیں کہیں باہر لے جاؤ اب چلو اپنی بڑے کی خوشی میں باہر لے جاؤ تو ہم نے سوچا کہ چلو باہر چلتے ہیں آج آپ پھر آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی ملتان کی سیر کروالے ہم نے ایس تچ کہیں جانا نہیں تھا ہم نے سوچا کہ چلو وہی پھر تدوری پیدا کھانے چلتے ہیں تو جی میں تو کہوں گے کہ آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کریں جو کہ ملتان کے رہنے والے ہیں یار کمال کا پیدا ہے مطلب آپ لوگوں کو اس کے ساتھ کیچپ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا جوسی پیزا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے ساتھ کوئی بھی ایکسٹر چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو لازم میں نے بلاغ اپلوڈ کیا تھا تو کافی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ لازم میں آپ کی آواز گائے بھو گئی تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ لارچ پیزا کے پرائس کیا تھے تو جی لارچ پیزا کے پرائس تھے سیمن ہنڈرڈ میڈیم کے فائف ہنڈرڈ اور سمال کے تھری ہنڈرڈ اور جگہ ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا اور تقریباً بیس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اس کو آتے ہوئے رک جو میں آپ کو بتی کھول کے دکھاتی ہوں دند کرنے کی بات نہیں ہے دیکھ لو ذرا آیا نا ہمیں پانی دیکھ کے آیا نا جب کھاؤ گے نا تب اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا اور یہ اتنا گرم گرم سرب ہوا تھا کہ میں آپ کو بتانی سکتی اس کے بعد ہمارا پیٹی نہیں بڑھا تھا تو ہم نے ایک اور میڈیم پیزے کا آرڈر دیا جب تک ہم جا کے رشید کے کولڈ کورنر ہے بلکل اس سے تھوڑا سا ہی سامنے چند قدموں کے فاصلے پہ وہاں سے ہم اپنا لیمکہ لے کے اور لیمکہ میرا جو تھا وہ بہت فٹ نظر آ رہا تھا اور یہ جی ہمارا پیزا یہاں پہ دی اینڈ ہو گیا میرا بلوگ بھی یہاں پہ دی اینڈ ہو گیا